یا آپ ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں خیر مووی کا سٹارٹ ہوتا ہے اور ہم ایک شہر کو دیکھتے ہیں جس کی حالت کافی خراب ہوتی ہے کیونکہ پورا شہر تباہ ہو چکا تھا اور یہاں پر کوئی بھی انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا یعنی کہ وہ پورا شہر بلکل ویران تھا کیونکہ اصل میں اس پورے شہر میں ایک کافی قطرناب ریڈیشن پھیلی ہوئی ہے اور اس ریڈیشن میں سارے لوگ مارے گئے اور جتنے بھی لوگ سروائیور ہیں یعنی کہ جو بھی ابھی تک زندہ بچے ہیں وہ بڑی مشکل سے اپنے زندگی گزار رہے ہیں اگلے سین میں ہم اینہ نام کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو ایک پروٹیکٹیف سوٹ پہن کر شہر جاتی ہے کچھ ضروری سمال لینے کے لیے سمال لینے کے بعد وہ اپنے گھر جانے کے لیے نکل پڑتی ہے لیکن جیسے وہ اپنے گھر کے پاس پہنچتی ہے جو فوراں ہی اپنے سوٹ کو نکال دیتی ہے کیونکہ اصل میں اینہ جہاں پر رہ رہی تھی وہ جگہ پہاڑوں اور جنگل سے گیرہ ہونے کی وجہ سے بیلکل سیف تھی لیکن دھر آنے کے بعد اینہ اچھے سے نہاتی ہے اور خود کو پوری طرح سے صاف کرتی ہے تاکہ اگر اس کی بوڑی پر کوئی ریڈیشن ہو بھی تو وہ نہ رہے ایسا کرنے کے بعد اینہ سو جاتی ہے پھر اگلے دن اینہ جو اپنے ڈاگ کے ساتھ اپنے لگائے ہوئے ٹریپ کو دیکھنے کے لیے جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس ٹریپ میں تو کوئی بھی چیز نہیں پھسی اینہ جو اس کے کھانے کے کام آ سکتی لیکن تبھی اچانک سے اینہ کا ڈاگ وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اسی لئے اب اینہ بھی اس کے پیچھے پیچھے جانے لگتی ہے جہاں وہ اپنے ڈاگ کا پیچھے کرتے کرتے ایک عجیب طرح کی دکھنے والی گاڑی کے پاس پہنچتی ہے اور تبھی اس کا ڈاگ کسی کو دیکھ کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اسی وجہ سے اب اینہ بھی ایک جگہ پر چھپ کر یہ دیکھنے لگتی ہے کہ آخر وہاں پر کون ہے انہیں جس کو دیکھ کر اس کا ڈاگ وہاں سے بھاگ گیا جہاں پر اینہ دیکھتی ہے کہ ایک آدمی ایک سوٹ پہنے اسی گاڑی کے پاس آتا ہے اور اس آدمی کا نام جون ہوتا ہے کہ وہ اپنے مشین سے وہاں پر ریڈیشن چیک کرنے لگتا ہے لیکن اسے یہاں پر ریڈیشن نہیں ملتی جس کی وجہ سے جون کافی خوش ہو جاتا ہے اور وہ اپنا سوٹ اتار دیتا ہے اور خوشی سے زوروں زوروں سے چلانے لگتا ہے خیر ایسا کرنے کے بعد جون وہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے جہاں اس کے جانے کے بعد اینہ اب اس کی گاڑی کے پاس آتی ہے لیکن تب ہی اینہ کا ڈاگ اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے اور جب اینہ اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے تو اسے ایک جگہ پر جون دکھائی دیتا ہے جو کہ اس ٹائم وارٹر فال سے گرنے والے پانی میں نہا رہا ہوتا ہے تب اینہ فوراں سے بھاگ کر اس کی پاس آتی ہے اور جلدی سے اسے پانی سے نکلنے کا کہتی ہے لیکن جب جون اینہ کے پاس گن دیکھتا ہے تو وہ ڈر بھی جاتا ہے اور الیٹ بھی ہو جاتا ہے اسی لیے وہ فوراں سے ہی اپنے گن اٹھا کر اینہ پر پوائنٹ کر دیتا ہے تب یہاں پر اینہ جون کو سمجھاتی ہے کہ دیکھو میں یہاں پر تمہیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں تمہیں مارنے نہیں آئی بلکہ میں تو تمہاری بہتری کے لیے یہاں پر آئی ہوں تمہیں منع کرنے کے لیے کہ تم اس پانی میں نہ نہاؤ کیونکہ اصل میں یہ پانی شہر میں سے آ رہا ہے جو کہ ریڈیو ایکٹیو ہے تب یہ سن کر جون ایک دم سے گھبرا جاتا ہے اسی لیے وہ اینہ کی بات مانتے ہوئے فوراں سے ہی پانی سے باہر آ جاتا ہے لیکن تب تک ریڈییشن اس کی باڈی میں جا کر اس کی پوری باڈی میں پھیل جاتی ہے جس کی وجہ سے جون کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور اسے وومٹ سونے لگتی ہے تب جون فوراں سے ہی اپنی گاڑی کے پاس آ کر گاڑی میں سے انجیکشن نکال کر خود کو لگانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس سے ایسا نہیں ہو پاتا یعنی کہ وہ خود کو انجیکشن نہیں لگا پاتا اسی لیے اس چیز میں یعنی کہ انجیکشن لگانے میں اینا اس کی مدد کرتی ہے پھر وہ جون کو اپنے گھر کے پاس لاکر اس پر پانی ڈال کر اسے اچھے سے صاف کر دیتی ہے ایسا کرنے کے بعد وہ جون کو گھر کے اندر لے آتی جہاں جون کی طبیعت ابھی بھی کافی خراب ہوتی ہے اگلے دن اینا جون کیلئے اس کی دوائی لاکر اسے دی دیتی ہے لیکن اس کی بوجود بھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی بلکہ اس کی حالت تو دیکھتے ہی دیکھتے خراب ہوتے جا رہی لیکن اس کی بوجود بھی اینا اس کا کافی خیال رکھتی ہے اس کی اچھے سے دیکھ بال کرتی ہے اور پھر رات کو جب اینا جون کو دیکھنے کے لیے آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ جون کو تو کافی تیز بکھار ہے اور وہ تڑپ رہا ہوتا ہے اسی وجہ سے اب اینا اسے ٹھنڈے پانے کی پٹیاں کرتی ہے لیکن اس کی بوجود بھی جب اگلے دن اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی جہاں اب اینا کی دعا قبول بھی ہو جاتی ہے کیونکہ اب دیکھتے ہی دیکھتے جون کی طبیعت ہی کونے لگتی ہے پھر شام کو جب اینا گھر کے باہر بیٹھ کر جون سے باتیں کر رہی ہوتی ہے تو تب اینا جون کو ایک فوٹو ایلبم دکھاتی ہے جس میں اینا کے بھائی کی پیچر ہوتی ہے ساتھی اینا جون کو بتاتی ہے کہ اصل میں میں یہاں پر اپنی فادر اور اپنے بھائی کے ساتھ رہتی تھی لیکن ریڈییشن کی وجہ سے میرے فادر کی موت ہو گئی لیکن پھر ایک دن جب میرا بھائی ضرورت کا سامان لینے گیا تو تب سے وہ واپس نہیں آیا اس کا کچھ بھی اتا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہے وہ زندہ بھی ہے ٹھیک بھی ہے یا پھر نہیں اب یہ سن کر جون بھی کافی دکھی ہو جاتا ہے اور وہ بڑے گھوڑ سے اینا کو دیکھنے لگتا ہے پھر اگلے دن جب اینا کھیتی کر رہی ہوتی ہے تو تب جون اس کی پاس آ کر اس سے سوال کرتا ہے کہ تمہارے پاس تو ٹریکٹر ہے تو پھر تم اس کا استعمال کیوں نہیں کرتی ایسے کھیتی کیوں کر رہی ہو یہ سن کر اینا کہتی ہے کہ ٹریکٹر چلانے کے لیے ہمیں فیول جائے جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے تب یہ سن کر جون کہتا ہے کہ یہاں سے کچھ ہی دوری پر ایک گیر سٹیشن ہے ہم وہاں جا کر فیول لے آئیں گے تب یہ سن کر اینا کہتی ہے لیکن وہاں پر کام کرنے والا کوئی ورکر نہیں ہے یعنی جو مجھے فیول دے گا یہ سن کر جون اس سے کہتا ہے کہ تم اتنے ٹائم سے یہاں پر رہ رہی ہو تم پھر بھی فیول حاصل نہ کر سکیں تب یہ سن کر اینا اس سے کہتی ہے کہ تم فکر مت کرو میں بہت جلدی فیول کہیں نہ کہیں سے لے آوں گی اسی لیے اب اینا جاتی ہے اور فیول لے آتی ہے اور اس فیول کو وہ کین میں بھر لیتی ہے اب اینا کو ایسا کرتا ہوا دور سے جون دیکھ رہا ہوتا ہے گھرانے کی بات اینا کافی خوش ہوتی ہے اور وہ جون کا شکریہ ادا کرتی ہوئے اسے کہتی ہے کہ اکیلی رہتی رہتی میرے ذہن سے یہ بات ہی نکل گئی کہ میں وہاں پر کچھ جا کر بھی تو فیول نکال سکتی ہوں جس پر جون کہتا ہے کہ ہاں اکیلی رہنے سے ایسا ہی فیل ہوتا ہے میں کیونکہ میں بھی پچھلے کافی ٹائم سے ایک بنکر میں رہا کرتا تھا میں بھی وہاں تمہاری طرح بلکل اکیلہ رہا کرتا تھا جہاں مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری زندگی تو گزر ہی نہیں رہی ایک جگہ پر ٹہر گئی ہو جیسے اصل میں میں ایک انجینئر ہوں اسی لیے تب میں نے یہ بات سوچ لی کہ چاہے میں مر ہی کیوں نہ جاؤں لیکن میں بنکر سے باہر جا کر رہوں گا ازادی کی زندگی گزاروں گا اسی لیے میں نے خود ہی اپنے لیے وہ عجیب سی گاڑی بنائی اور وہ سوٹ بنایا باہر نکلنے کے لیے اگلے دن ہم اینا کو دیکھتی ہیں جو کہ مچھلی پکڑ رہی ہوتی ہے جہاں وہ ایک مچھلی کو پکڑ بھی لیتی ہے جسے بعد میں پکا کر وہ جون کے ساتھ کھاتی ہے اور انجوائی کرتی ہے جہاں پر اینا جون کو بتاتی ہے کہ پہلے میرے پاس جنریٹر تھا لیکن اب تو وہ چلتا نہیں وہ تو کپا خراب ہو گیا تب یہ سن کر فوراں جون اس جنریٹر کو چیک کرنے کے لیے جاتا ہے جہاں وہ اسے دیکھ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن وہ ناکامیاب رہتا ہے اس سے جنریٹر ٹھیک نہیں ہوتا اس لیے اب وہ اینا کے ساتھ وارٹر فال کی پاس آتا ہے جہاں اس کی دماغ میں ایک آئڈی آتا ہے اور وہ اینا سے کہتا ہے کہ ہمیں لکڑیوں کا ایک ویل بنانا ہوگا ایک کافی بڑا ویل جس سے جیسے اس وارٹر فال کا پانے اس پر گرے گا تو ویسے ہی وہ ویل گھومنے لگے گا جس سے ہوگا یہ کہ جنریٹر آن ہو جائے گا جون کا یہ آئڈیا اینا کو بھی کافی پسند آتا ہے اور وہ کافی کوشش ہو جاتی ہے اس لیے اب یہ دونوں گھر آ کر لکڑیوں کا بندوبست کرنے کا سوچنے لگتے ہیں یہاں جون اینا سے کہتا ہے کہ ہم چرچ کو توڑ کر اس کی لکڑیوں سے ایک کافی بڑا ویل بنا سکتے ہیں جتنا کہ ہم چاہتے ہیں لیکن اینا اسے ایسا کرنے کے لیے منع کر دیتی ہے کیونکہ جب وہ اکیلی تھی یعنی جب اس کا اکیلہ بند تھا تب اس کا سہارا صرف اور صرف یہ ایک چرچ ہی تھا تب یہاں پر جون اینا کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم دل سے پریے کروگی تو تب تو تمہیں چرچ جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی لیکن اس کی باوجود بھی اب اینا کو برا نہ لگے تو اسی لیے وہ جنریٹر کو یہ کرنے کے بارے میں سوچنا بند کر دیتا ہے جہاں بعد میں اینا جلی جاتی ہے کھیتی کرنے کے لیے اب جون ایک ویران پڑی ہوئی سپر مارکٹ میں آ جاتا ہے جہاں پر اسے شراب کی کچھ بوٹلز ملتی ہیں جن کو جون وہیں پر ہی بیٹھ کر پینے لگتا ہے اور جب اینا وہاں پر آتی ہے تو تب جون اس کو دیکھ کر زیادہ ٹرنگ کرنے لگتا ہے اور بہت زیادہ نشی میں ہو جاتا ہے اسی لیے اینا جیسے تیسے کر کے جون کو گھر لی آتی ہے جہاں جون اینا پر کافی چلانے بھی لگتا ہے جس وجہ سے اینا اداہ سو کر نراز ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے پھر اگلی صبح جون اینا کے لیے ناشتہ لے کر آتا ہے اور پچھلی رات جس نے اینا کے ساتھ مس بیہیف کیا ہوتا ہے وہ اس کے لیے بھی اینا سے معافی مانگتا ہے تب اس کی معافی سن کر اینا کہتی ہے کہ اٹھ سوکے میں نراز نہیں ہوں ریلیکس ہو جاؤں اب ہم رات کا سین دیکھتی ہیں جہاں پر وہ دونوں کینر لائٹ ڈینر کر رہے ہوتے ہیں جہاں اینا ایک دم سے بہت زیادہ شراب پینے لگتی ہے حالانکہ جون اسے اتنی شراب پینے سے منع کرتا ہے لیکن اس کی باوجود بھی وہ جون کی ایک نہیں سنتی اور بہت زیادہ شراب پی لیتی ہے جہاں بہت زیادہ ڈرنگ ہونے کی نشے میں ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ہوش بھی کو دیتی ہے اس کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے کیا کر رہی ہے اسی لئے وہ نشے میں ہی جون کو شادی کے لیے پرپوس کرنے لگتی ہے لیکن جون اس کو شادی کے لیے فیلحال منع کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ابھی ہمارے پاس اور بھی بہت ساری پریشانیاں ہیں اسی لئے ہم شادی کرنے کی بارے میں بعد میں سوچیں گے جس پر اینا مان بھی جاتی ہے پھر اگلے دن اینا جو اپنے ڈاگ کے ساتھ جنگل میں ہوتی ہے تبھی اس کا ڈاگ اس کے پاس سے بھاگ کر ایک آدمی کے پاس آ کر رکھ جاتا ہے یہاں پر ہمیں اس آدمی کا نام بھی پتہ چلتا ہے اس کا نام کیلب ہوتا ہے جو دکھنے میں ٹھیک نہیں لگ رہا تھا ان کے اس کی طبیعت خراب لگ رہی تھی اور وہ مدد میں اینا سے پینے کے لیے پانی مانگتا ہے اسی لئے اینا اس کی مدد کرنے کے لیے اسے پانی دینے کے لیے اپنے گھر کے پاس لاتی ہے تب اسے دیکھ کر جون کیلب پر گن پوائنٹ کر دیتا ہے تب اینا اسے سمجھاتی ہو کہتی ہے کہ رک جاؤ تم اس کو شوٹ مت کرنا یہ ہم سے کچھ نہیں جاتا اس کو بس پانی چاہیے اسی لئے اب اینا کیلب کی ہیلپ کرتے ہوئے اس کو پینے کے لیے پانی دیتی ہے یہاں پر کیلب ان کو بتاتا ہے کہ میں یہاں پر کچھ دوری پر بنی ایک کیو میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہ رہا تھا لیکن ریڈیشن کی وجہ سے میرے سارے ساتھی مارے گئے اسی لئے اپنے جان بچانے کے لئے میں وہاں سے بھاگ گیا تو اسی وجہ سی کیا کچھ دنوں کے لئے میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ رہ سکتا ہوں تب اس پر جون اسے گھر کے باہر رہنے کی پرمیشن دے دیتا ہے تب اس بات پر اینا جون سے کہتی ہے کہ ہمیں کیلب کو گھر کے اندر رکھ لینا چاہیے اسی لئے اب وہ کیلب کو بھی گھر کے اندر لے آتی ہے کہ اس کے بعد جب یہ تینوں کھانا کھا رہی ہوتی ہیں تو یہاں پر کیلب جون سے سوال کرتا ہے کہ آخر تم اس طرف کیسے آئے تھی تب یہ سن کر جون کہتا ہے کہ اصل میں میں نورت کی طرف جا رہا تھا لیکن تب ہی وہاں سے بھاگتے ہوئے ایک لڑکا آیا جس کی عمر کافی کم تھی اور اس کی حالت بھی کافی خراب لگ رہی تھی وہ لڑکا مجھ سے میرا کھانا چھوڑانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ریڈیشن کا شکار ہونے کی وجہ سے کچھ ہی دیر میں اس کی حالت کافی خراب ہو گئی جس کی بعد میں اسے وہیں پر ہی چھوڑ کر اس طرف آ گیا کھانا کھانے کی بعد اینا کیلپ کو اس کا روم دکھاتی ہے تب یہ دیکھ کر جون اینا کو سمجھاتا ہے کہ تم کیا کر رہی ہو ابھی تم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی اسی وجہ سے تمہارے لیے یہ بہتر ہوگا کہ تم اسے دور ہی رہو تب یہ سن کر اینا کہتی ہے جون کی تم کیا کر رہی ہو تم مجھ پر شک کر رہی ہو اور ہاں اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے اس لڑکے کے بارے میں کیوں نہیں بتایا پہلے انہی جو ریڈیشن سے انفیکٹڈ تھا جس کو تم اکیلا چھوڑ کر یہاں تک آ گئے یہ سن کر جون کہتا ہے کہ اینا میں تمہیں بتانا چاہتا تھا لیکن میری حمد ہی نہیں ہوئی تمہیں کچھ بتانے کی کیونکہ وہ جو بات ہے شاید اس کو تم سن نہیں پاتی یہ سن کر اینا اداس ہوتے ہوئے کہتی ہے میں نے تو اپنے فادر کو کھو دیا اور ساتھ ہی میرا بھائی بھی غائب ہو گیا تو اسی لیے فیملی کو کھو دینے کی وجہ سے مجھ میں اب بہت ہمت آ چکی ہے میں سن لیتی تب اس کی یہ بات سن کر جون اسے سب کچھ بتا ہی دیتا ہے کہ وہ لڑکا اصل میں کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا بھائی ہی تھا جس کو میں نے شوٹ کر کے مار دیا تب یہ جان کر اینا ایک دم سے کافی دکی ہو جاتی ہے بھی اینا بیچاری اس کو ماف کر دیتی ہے اگلی دن جون کیلپ کے ساتھ جنگل میں جاتا ہے شکار کرنے کیلئے جہاں وہ لوگ ایک آسٹریچ کا شکار کر کے اسے گھر لے آتے ہیں جہاں رات میں وہ اس آسٹریچ کو پکا کر دینر کرتے ہیں اور یہاں پھر سے وہ دوبارہ اسی ویل کو بنانے کی باتیں کرنے لگتے ہیں تب یہاں پر کیلپ جون سے کہتا ہے کہ ویل بنانے کیلئے ہم چرچ کو نہیں توڑ سکتے اور نہ ہی ہمیں ایسا کرنا چاہے کیونکہ پریے کرنے کیلئے چرچ ایک کافی اچھی جگہ ہے اسی لئے ہمیں اسے کسی بھی قسم کا کوئی بھی نقصان کنچانا نہیں چاہے لیکن یہاں پر اس بار اینا جون سے کہتی ہے کہ تمہیں جو ٹھیک لگ رہا ہے تم ویسا کر لو میں تمہارے ہر کام میں تمہارا ساتھ ہوں گی پورا ساتھ تب اس کی بات سن کر جون چرچ کو توڑنے کیلئے مان جاتا ہے اور پھر اگلے ہی دن وہ تینوں چرچ کو توڑ کر اسے ویل بنانے میں لگ جاتے اب دیکھتے ہی دیکھتے اینا اور کیلپ ایک دوسرے کے پلوزڈ ہوتے جا رہے تھے انہی وہ دونوں ایک دوسرے کے کافی قریب ہوتے جا رہے تھے اور یہ دیکھ کر جون کو تو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اسے کافی برا لگتا ہے اسی لئے وہ اینا کو اپنے پاس بلا کر اسے سمجھاتا ہے کہ تم جو کر رہی ہو مجھے اس سے برا نہیں لگ رہا کیونکہ یہ تمہاری زندگی ہے تمہیں پورا اکتیار ہے اور اسی وجہ سے تمہارا یہ حق بھی ہے کہ تم جس کے ساتھ چاہو اس کے ساتھ رہ سکتی ہو یعنی چاہے تو میرے ساتھ یا پھر کیلپ کے ساتھ تب یہ سن کر اینا کہتی ہے کہ جون تم غلط سوچ رہی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اتنا کہنے کے بعد اینا روتے ہوئے وہاں سے چلے جاتی ہے اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا آدھا ویل بن کر تیار ہو جاتا ہے اسی لیے اس جس کی خوشی میں رات کو وہ سبھی کینڈل لائی ڈینر کرتے ہیں جہاں پھر وہ تینوں انجوائی کرنے کے لیے طلاب کی پاس آ جاتے ہیں جہاں وہ تینوں طلاب میں جا کر ایک گیم کھیلتے ہیں جس میں کیلپ ایک بوٹل کو پانی کے نیچے پھینک دیتا ہے جہاں اب وہ دونوں انہیں کے اینا اور جون باری باری اس بوٹل کو دونیں گے اسی لیے اب پہلے اس بوٹل کو دوننے کے لیے جاتا ہے جون لیکن اسے وہ بوٹل وہاں پر نہیں ملتی جس کے بعد اب اینا جاتی ہے بوٹل کو دوننے کے لیے جہاں تھوڑی دیر میں اینا پانی سے باہر آ کر کہتی ہے کہ مجھے بوٹل مل گئی ہے لیکن وہ بوٹل میرے ہاتھ میں نہیں لگی بلکہ وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی لیکن اینا کی اس بات پر کیلپ کو بلکل بھی یہ کہیں نہیں ہوتا اسی لیے وہ بوٹل کو چیک کرنے کے لیے اینا کے ساتھ پانی میں نیچے جاتا ہے تب یہی دیکھ کر بھی پھر سے جون کو برا لگتا ہے اسی لیے جب وہ دونوں پانی سے باہر آتے ہیں تو جون اینا سے کہتا ہے کہ اب میں تیار ہوں شادی کرنے کے لیے اب میں شادی کر لینے چاہیے اسی لیے اب وہ دونوں دسکشن کرنے کے لیے روم میں جاتے ہیں لیکن شراب پینے کی وجہ سے جون اتنا ڈرنک ہو جاتا ہے کہ وہ سو جاتا ہے تب یہی دیکھ کر اینا کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اسی لیے وہ کیلپ کے پاس جا کر اس کے ساتھ ٹائم گزارتی ہے اس کے بعد ہم اگلی صبح کا سین دیکھتی ہیں جہاں پر اینا ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھی ہوتی ہے جہاں تب ہی اس کے ساتھ میں کیلپ آکے بیٹھ جاتا ہے جسے دیکھ کر ایک بار پھر سے جون کو برا لگتا ہے لیکن اس بار اسے کچھ گڑبر لگتی ہے لیکن ہم دیکھتی ہیں کہ اینا یہاں پر نہیں بیٹھتی اور وقت دی وہاں سے چلے جاتی ہے اس کے بعد جون اور کیلپ ویل بنانے کی آخری کام کو کرنے کیلئے چلے جاتے ہیں جہاں راستے میں جون کیلپ سے کہتا ہے کہ تمہارے آنے سے میں اور اینا ایک دوسری کی کافی قریب آگئے اسی لیے تمہارے آنے کا بہت بہت شکریہ یہ سن کر کیلپ رستے ہوئے جون سے کہتا ہے جون تم سے جھوٹ بولا نہیں جاتا اور جھوٹ بولتے ہوئے تم اچھے نہیں لگتے پکڑے جاتے ہو اصل میں بات تو یہ ہے کہ تم تو یہ چاہ رہی ہوگے کہ میں تو یہاں پر کبھی آتا ہی نہ اور اب یہ سن کر جون اس کی بات کا جواب نہیں دیتا ہے اس کے بعد وہ دونوں ویل بنانے کیلئے چلے جاتے ہیں اور اب جا کر ان کا ویل بند کر پوری طرح سے تیار ہو جاتا ہے اور اپنی محنت کو پورا ہوتا دیکھ کر وہ دونوں ہی کافی خوش ہو جاتے ہیں لیکن جب کیلپ سوٹ پہن کر رسی کے سہاری اوپر آ رہا ہوتا ہے تو تبیہ اچانک سے اس کا ماؤں سلپ ہو جاتا ہے جس پر جون رسی پکڑ کر اس کو بچا لیتا ہے لیکن اب جب دوسری بار کیلپ کا پاؤں پر سلتا ہے تب دونوں یہاں پر ایک دوسری کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہیں یہاں پر کیلپ جون کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھتا ہے اور وہ فوراں سمجھ جاتا ہے کہ اب کے بار جون مجھے نہیں بچائے گا جس کے بعد یہ سین یہی پہ کٹ ہو جاتا ہے اب اس کے بعد جون اکیلا ہی گھر واپس آتا ہے جہاں پر اینا اس کے سامنے یہ ریویل کرتی ہے کہ کل رات مجھ سے ایک کافی بڑی غلطی ہو گئی میں شراب کی نشے میں ہونے کی وجہ سے اپنے ہوش میں نہیں تھی اسی لیے میں نے کیلپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا تو تم مجھے معاف کر دو جون تب یہ سن کر جون اینا سے کہتا ہے کہ اینا کوئی بات نہیں میں نے تمہیں معاف کیا ڈیلیکس ہو جاؤ اور کیلپ تو میرا سوٹ لے کر یہاں سے جا چکا ہے اور اتنے دن ہمارے ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ ہمارا شکریہ ادا کر کے گیا ہے لیکن یہ سن کر اینا گھبرا جاتی ہے اسے جون پر شک ہونے لگتا ہے اسی لیے وہ فوراں سے گرسی باہر آ کر دیکھنے لگتی ہے لیکن اسے یہاں پر کوئی بھی دکھائیں نہیں دیتا جس پر اینا ایک دم کافی دکھی ہو جاتی ہے لیکن اب اسے یہاں پر جون پر شک ہو جاتا ہے یعنی کہ شاید جون نے کیلپ کو کچھ کر دیا ہوگا اور اب اسی طرح اداسی میں وہ کچھ اور دن گزار دیتی ہے پھر کچھ دن کے بعد اس کے گھر میں لائٹ آ جاتی ہے کیونکہ اس کے گھر کی وائرنگ کو جون نے جنریٹر سے جوٹ دیا تھا اور بعد میں جنریٹر کو اس ویل کی مدد سے چلا دیا گیا اور اب یہ دیکھ کر اینا کافی کوئش ہو جاتی ہے پھر اگلے دن وہ کچھ سامال لینے کے لیے اپنے گھر کے سٹور میں آتی ہے جہاں اسے ایک پیانو دکھائی دیتا ہے جو کی اصل میں پہلے چرچ میں ہوا کرتا تھا لیکن چرچ کو توڑنے کے بعد جون نے اس پیانو کو یہاں پر رکھ دیا اور اب اس پیانو کو اینا بچانے لگتی ہے تب اتنے ہی دیر میں جون بھی یہاں پر آ جاتا ہے لیکن اب اینا جس نظر سے جون کو دیکھ رہی ہوتی ہے اسے دیکھ کر ہم یہ اندازہ لگاتی ہے کہ اینا کو سب کچھ پتا چل گیا ہے یعنی کہ جون نے ہی کیلپ کو مارا ہے اور ساتھ ہی اب اس کا جون پر سے ٹرسٹ بھی اٹھ گیا ہے جس کے بعد اینا اسی دکھ میں اداس ہوتے ہوئے پیانو بچانے لگتی ہے جہاں اس پیانو کو جون بھی سن رہا ہوتا ہے اور پھر اینا کی اسی فیلنگز اور دکھ کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے